بیوہ اور طلاق کی آفتہ عورتیں کہاں جائیں؟ ہمارے معاشر میں اکثر خواتین جن کو طلاق ہو جائے یا ان کے خوابت فوت ہو جائیں اب لوگ ان کو ایک عیب والی عورت سمجھتے ہیں طلاق کی آفتہ اور بیوہ ہونا کوئی عیب نہیں یہ قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں اب اکثر دیکھا یہ جاتا ہے کہ ان خواتین سے کوئی شادی کرنا پسند نہیں کرتا حالانکہ اکثر ایسی خواتین کی عمر 28 سے 40 سال تک ہوتی ہیں اب ان سے شادی نہ کرنا نہ انصافی ہے کیا ہوا جو خوات نے طلاق دے دی کیا اب اس عورت کو دوسری شادی کرنے کا حق حاصل نہیں ایسی بیچاری خواتین بقایا ساری زندگی گھر میں بیٹھے گزار دیتی ہیں ہر آدمی چاہتا ہے میں کماری لڑکی سے شادی کروں خوبصورت بھی ہو مالدار بھی ہو پڑی لکھی بھی ہو اور غریب کی بیٹیاں گھر بیٹھے بڑیاں ہو جاتی ہیں کوئی نہیں سوچتا سکھ ہوتا جو کچھ پیسے غریب باپ کو دے دیتے جو کرزوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے میری غزارش اور درد مندانہ اپیل سب مسلمان مردوں سے ہے خودارہ کماری سے بھی شادی کرو مگر ساتھ ساتھ بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین سے بھی نکاح کیا کرو تاکہ تم سب ان کی بقایا زندگی کا سہارہ بن سکو میں نے خود دیکھا کئی خواتین کو جن کو 27 سے 30 سال تک طلاق ہو جاتی ہیں اب ان کی کافی زندگی باقی ہے خودارہ ان کو اپنے نکاح میں لاؤ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کماری تھی اور بقایا ساری ازواجہ بیوہ اور طلاق یافتہ تھی یہ امت کو درست دینا بھی مقصود تھا میرے اس درد کو سب سمجھیں اپنے دل میں اتاریں اگر آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں اور حقوق پورے کر رہے ہیں اور آپ کو دوسری شادی کی تمنا ہے تو خودارہ بیوہ اور طلاق یافتہ کا انتخاب کریں بنیادی چیز اگر آپ دو شادیوں کے بعد اپنی بیویوں میں محبت مساوات قائم رکھ سکتے ہیں اور ظلم سے بچ سکتے ہیں تو ضرور کریں معاشر میں پریشان بے سہارا خواتین کا سہارا بنیں اس ویڈیو سے شادی شدہ خواتین جو اپنے شوہر کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دے سکتی تو وہ میری اس ویڈیو سے اختلفات کریں گی ان سے کہنا چاہوں گی اگر شوہر برابری اور مساوات قائم رکھ سکتا ہے تو فساد نہ مچائیں آپ جس طرح کسی کی بیٹی ہیں اس طرح ایک باپ کی وہ بیٹیاں جو بیوہ اور طلاق یافتہ ہیں جو گھروں میں بڑی ہو رہی ہیں ان کا درد محسوس کریں ایک عورت دوسری عورت کا درد محسوس کر سکتی ہے شوہروں سے کہنا چاہوں گی اگر واقع ظلم ہی کرنا ہے تو پھر ایک شادی بھی نہ کریں کیوں کسی بیٹی کی زندگی جہنم بنا دیتے ہیں اسی لیے آئیں آج سب مل کر بیوہ طلاق یافتہ عورتوں کا سہارا بنتے ہیں دو شادیاں کریں انصاف کو قائم رکھتے ہوئے معاشرے میں ایسی لاکھوں خواتین آپ کی منتظر بیٹی ہیں بن جائیں مظلوم خواتین کا سہارا کیوں سب اپنے آپ کو کش رکھتے ہیں دوسروں کا درد کیوں نہیں سمجھتے سوچئے ان خواتین کا کیا ہوگا یہ تو گھر بیٹھی بڑی ہو جائیں گی آپ سب بدل سکتے ہیں ایسی خواتین کا ہاتھ تھام سکتے ہیں ان کو عزت دیں نکاح میں لائیں معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے ہیائی کو کابو کرنے میں ماون بنیں ناجائز تعلقات رکھنے میں مرد سب سے آگے ہوتا ہے مگر ان عورتوں سے شادی کرنے میں سب سے پیچھے ہڑ جاتے ہیں مطلب حوص اور ٹائم پاس آدم کی بیٹی سے ایسا کھیل مت کھیلا کرو کیوں نہیں عزت دیتے ان سے نکاح کرتے شرم آتی ہے کیا ناجائز تعلقات بناتے وقت شرم کیوں نہیں آتی سوچئے افسوس اور معزت کے ساتھ شادی شدہ مرد ہو یا خواتین بھی ناجائز تعلقات بنانے میں مصروف ہیں شادی کیوں نہیں کرتے پھر ان سے سمجھ نہیں آتی ہم صرف نام کے مسلمان کیوں کس طرف جا رہے ہیں اپنی سوش بدلیں اسلام تنگ نظر نہیں آپ اگر انصاف کر سکتے ہیں تو جائیں ایسی خواتین کا سہارا بن جائیں موسیقی